حالانکہ جہاں پہ وہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے آگے اس کا فاصلہ کوئی میکہ میں بیس یا پچیس کلومیٹر ہے ترنال سے جہاں پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے جب ایک قسم کی وارننگ دے دی امران خان کو کہ جی یہاں پہ انتشار ہوگا کہ امران خان کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میرے نام سے اس کو کینسل کریں کہ وہ میرے پاس آئے تھے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو ایک بڑا کلیر وارننگ دی ہے کہ آپ ابھی تو میں کینسل کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا کلیر ہو جائیں کہ آٹھ تاریخ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں تو اس جلسے میں ہمیں نو سی مل جائے گا اور انہوں نے نو سی دے دیا ہے تو اس جلسے کو اگر آپ نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی آپ یہ کمیٹ کریں اور دوسرا وہ انہوں نے جوڈیشری کو کہا کہ یہ آپ نو سی دیتے ہیں اور یہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہ اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینگ دیتی ہے تو اس سے آپ کی ساکھ مجروع ہوتی ہے تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں اور آپ یہ اس چیز کی کیوں اجازت دے رہے ہیں یہ جوڈیشری کو کہا دوسرا انہوں نے اپنی قیادت کے لئے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا دیکھیں آٹھ فروری ہر حالت میں انشاءاللہ ہوگا آپ لوگ اس کا انتظامات پورے مکمل کریں آپ لوگوں کی مدد کریں یہاں پہنچنے کے لئے لوگوں نے تل بہت زیادہ ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے لوگ سڑکوں پہ تھے کتنا لوگوں کا خرچہ ہوا کتنی مشکلوں سے وہ دو دن لگا کر پہنچ رہے تھے اس کی ان کو بہت سخت تکلیف تھی اور اس کی ان کو بالکل خوشی نہیں تھی اور آپ سمجھ لیں کہ اس چیز کے اوپر ان کو بہت میں کہوں گی کہ غصہ چڑھا تھا لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو ورکرز کو نہیں لوگوں کو ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر میں بھی کہوں اگر آپ یہ سنیں کہ امران خان نے یہ جلسہ منسوک کر دیا ہے یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے آپ نے یہ بات بالکل نہیں ماننی آپ کلیر ہو جائیں کہ یہ بالکل میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا آپ نے نہیں ماننا آپ کے سامنے جب آپ کے پاس نو سی ہے آپ کا لیگل رائٹ ہے آپ کا کونسٹیوشنل رائٹ ہے اگر کوئی آپ کو رکاوٹے نظر آئیں آپ ان سب کو ہٹائیں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مقام پہ جلسہ گاہ ہے وہاں پہ آپ پہنچیں تو آپ نے آٹھ تاریخ کو میں سب کو کہوں گا سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ نے پہنچنا ہے کس چیز کے لیے ابھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری رہائی کے لیے پہنچیں وہ تو ہم آپ کو کہیں گے ہم ان کی فیملی ہم کہیں گے کہ عمران خان کے لیے آپ ضرور نکلیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں ہمارا جو انہوں نے چوری کردہ مینڈیٹ ہے وہ آپ اس کے لیے اس اتجاج کے لیے آپ ضرور نکلیں ہمیں سٹولن مینڈیٹ جو انہوں نے ہمارا چوری کیا ہوئے وہ واپس کریں یہ ان کا جس تیرہ کیا سترہ سیٹیں اور پچیس سیٹوں پہ جو حکومت کھڑی لیے یہ اس لیے اتنا ظلم کر رہے ہیں اس لیے آپ نے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ سب نے آنے اور ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کرو تو ہم ان کی فیملی بھئی اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے مہرمانی مڈم بائیس اگست کا جو جلسہ تھا وہ عمران خان صاحب نے چلے کہا کہ چل نہیں کرنا اس سے پہلے ترنوڑ کا جو جلسہ تھا وہاں پہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں اس وقت بھی قیادت جلسہ نہیں کر پائی تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان تو نہیں کہیں گے کہ جلسہ نہ کریں آگے آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ طریق کو عمران خان نہیں کہیں گے تو قیادت جلسہ کر پائی گی لیکن میں نے تو ہمارا تو کام ہے صرف عمران خان کا پیغام دے دیں آپ کو بھی پہنچ گیا کہ انہوں نے آنے اور رکاوٹے ہٹانی ہے کیونکہ ان کا رائٹ ہے دیکھیں مجھے اگر گراؤن مل جائنا مجھے اس کے لیے کوئی انتظام اور کرسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک جگہ مل جائے میں ادھر آ جاؤں گی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر ہاں مائک سپیکرز ان قسم کی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں علی امین گنڈپور تو پورا انتظام کر کے آ رہے تھے کنٹینرز ہٹانے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ اگر کنٹینرز لگے میں ہو اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سڑک سڑک پہ کوئی نہیں آپ کو روک سکتا چلنے سے تو وہ لا رہے تھے پپمنٹ تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ علی امین پھر لے آئیں گے یہ بتائیے گا آپ کی ایک آڈیو کل سر کلیڈ ہوئی جس کی وجہ سے بہت ساری کنٹروورسیز بیدا ہوگی اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ بھی ایک سال سے اڈیال آ رہی ہیں ہم بھی آ رہے ہیں جو ملاقاتوں کا ایک پروسیجر ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ملاقاتوں میں رکاوٹیں بھی پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو ملنے نہیں جاتا کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے صبح سات بجے جو بالکل انیوجول تھی یہ ملاقات کس نے کروائی اور اس کا سارا ارینجمنٹ کس نے کروایا دیکھیں آہ کس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ سات بجے کیونکہ آپ اور ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے جو یہاں میڈیا ہے اور ہم جو ایک سال سے آ رہے ہیں ہمارے سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ اول تو ایک دو بجے سے پہلے ملاقات ہوئی نہیں سکتی ہے اور آج کل تو انران خان خود اتجاج کر رہے ہیں جیج ساب کے سامنے کہ نہ لوئیس کو ملنے دیا جا رہے ہیں نہ ان کے جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتا ہے ہمیں بھی چاچار گھنٹے باہر کھڑا کرتے ہیں میڈیا کو اندر کبھی دل کرتا ہے دو ایک دو چینلز کو پسندیدہ کو اندر لے آتے ہیں اور باقیوں کو باہر چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں تو ہمیں صرف فتح اس کانٹیکس میں میں بات کروں گی تو مجھے کوئی کہے کہ امران خان نے اندر سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ امران خان نے آزم سواتی کو بلا کر جلسہ کینسل کر دیا ہمیں بھی شوق تھا تو اسی کا ریاکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اندر جائی نہیں سکتا تو اسٹیبلشمنٹ ہی گھبرائی بھی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے یہ تو اس کے میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سب کو بتائیں تو اس لئے انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ آٹھ کو تسلیل رکھیں ہم انہوں نے کمٹ کیا اور امران خان نے کہا ہے کہ اگر آٹھ کو کیا تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اس کے بتاوئی کی بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ہیں وہ اب قربت بڑھ رہی ہے اور یہ ملاقات اس لئے کروائیں گے دیکھیں آپ سمجھیں جنہوں نے پیغام دی اب میں جو ڈیٹیلز میں امران خان نے میں بتائی ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ انتشار کا ڈر ہے انہوں نے منصوب کروانا ہوگا اب میں پاکستانی کے طور پر بات کروں تو مجھے آٹھ سپٹیمبر کی بات یہ صحیح لگ رہی ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے ہمارے پاس این او سی ہے اور ہم سارے افشریق ہوئیں گے آٹھ سپٹیمبر اچھا آٹھ سے پہلے لاہور کا جنسہ اس کا مجھے نہیں پتا میں تو انہوں نے آج جو میں آٹھ سپٹیمبر کا بتایا ہے امران خان نے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا ہے اس کا میرے پیغام دے دیا ہے ایک ایک گلیرنس کریے گا کہ آزم خان سواتی نے کہا کہ امران خان کو رپورٹ ملی تھی کہ اسلامباد میں وذہبی جماعتیں اکٹی ہو رہی ہے انتشار کا تقصہ ہے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کو رپورٹ ملی تھی یا انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے میرے خیر میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے سبح ساتھ ہو جائے اگر جیل کھل جائے تو دب نہیں ہوا ہوگا